حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑتا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے سوال یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سب کیسے کر لیتے تھے اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو راز ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلیپ کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے کیا آج سے ہزاروں سال پہلے کوئی جدید ٹکنالوجی موجود تھی سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے آج سے تقریباً تین ہزار سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں انسانوں اور پرندوں پر بیق وقت حکومت کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے اڑنے والے تخت پر آٹھ گھنٹے میں پورے مہینے کا سفر تیہ کر لیا کرتے تھے سوال یہ ہے کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اڑنے والی مشینیں پائی جاتی تھیں پرانی زبانوں پر ریسرچ کرنے والے بھارتی ڈاکٹر میسٹر جوزیر نے ایک حیران کن تحقیق کی ڈاکٹر جوزیر کے مطابق آج سے ہزاروں سال پہلے کے انسان ٹکنالوجی میں بہت آگے تھے ڈاکٹر جوزیر نے قدیم ترین کتابوں میں سے اڑنے والی مشینوں کے ڈیزائن اکٹھے کیے ہیں جدید ترین جہازوں کے یہ ڈیزائن دیکھ کر اکل دنگ رہ جاتی ہے 1991 میں ڈیولٹ ہیچر چولڈرنس نامی ایک امریکی ریسرچر نے حیران کن کتاب لکھی اس کتاب میں ڈیولٹ ہیچر نے انکشاف کیا کہ قدیم زمانوں کے لوگ سائنسی ٹکنالوجی میں بہت آگے تھے ڈیولٹ ہیچر کی تحقیق کے مطابق صدیوں پہلے ہوا میں اڑنے والی ایسی مشینوں کا ثبوت ملتا ہے جن کے ذریعے قدیم زمانوں کے لوگ آسمانوں میں سفر کیا کرتے تھے سوال یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جس تخت پر سفر کیا کرتے تھے وہ تخت بھی ایسی ہی کوئی اڑنے والی مشین تھا امریکی خلائی ادارے نے کچھ سال پہلے بقائدہ تسلیم کیا تھا کہ صدیوں سے زمین کی فضا میں اڑن تشتریوں کے دیکھے جانے کے ثبوت مل رہے ہیں ناسا کا کہنا تھا کہ وہ آج تک آسمان پر اڑنے والی ان پرسرار اڑن تشتریوں کا راز نہیں جان سکے ہیں این ممکن ہے کہ سلیمان علیہ السلام بھی ایسی ہی کسی اڑنے والی مشین میں سفر کرتے ہوں انیسویں صدی کے آخر میں سوٹھ افریقہ کے ملک کولمبیا کی خدائی کے دوران ہزاروں سال پرانے جدید طور کے جہازوں کی شکل جیسے نمونے ملے ہیں یہ بلکل ایسے تھے جیسے کوئی جدید طور کے جہازوں سائنستانوں کے لیے یہ حیران کن بات تھی کہ آج سے ہزاروں سال پہلے کی تہذیبوں کو جدید طور کے ہوائی جہازوں کے بارے میں کیسے علم ہوا مسجد اقصہ کی تعمیر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کروائی ان مساجد کی تعمیر کے لیے سلیمان علیہ السلام نے جنات کو استعمال کیا جنات دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتی نکال کر لائے کرتے تھے مسجد اقصہ وہی جگہ ہے جدر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے آسمانوں پر بلوایا تھا سوال یہ ہے کہ آخر مسجد اقصہ میں کون سی ایسی بات ہے کہ اللہ تعالی نے یہی سے آپ کو میراج پر بلوایا گویا مسجد اقصہ کے پاس کوئی ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے آسمانوں تک جایا جا سکتا ہے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مسجد اقصہ جنات نے تعمیر کی تھی جنات ایک فورت ڈائمنشنل مخلوق ہے فورت ڈائمنشنل مخلوق ایسی مخلوق ہوتی ہے جس کو سمجھنا انسانی ہواس خمسہ کے لیے بہت مشکل ہے جب حضرت سلمان علیہ السلام جنات سے مسجد اقصہ کی تعمیر کروا رہے تھے تو یہ دراصل مسجد اقصہ کی تعمیر نہیں تھی حضرت سلمان علیہ السلام جنات سے ورمحول بنوا رہے تھے ورمحول سے مراد آسمان تک جانے والا ایسا شوٹ کٹ رستہ ہے جس کے ذریعے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراج کے سفر کو جانا تھا الہامی کتابوں میں ایسے رستوں کا ذکر ملتا ہے جن کے ذریعے پلک چھپکنے میں عرب و میل کا فاصلہ تیہ کیا جا سکتا ہے مشہور سائنسدان آئین سٹائن نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ واقعی ہماری کائنات میں ایسے شوٹ کٹ رستے موجود ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے آپ ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں ایک سیارے سے دوسرے سیارے تک پہنچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کئی جگہوں پر ایسے شوٹ کٹ رستوں کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور زمین پر آسمانوں کے دروازے کھل دیے جائیں گے اس آیت سے واضح پتا چلتا ہے کہ قرب قیامت میں زمین پر بہت سے دروازے کھل جائیں گے اور یہ ایسے دروازے ہوں گے جن کے ذریعے سیکنڈز میں ایک کائنات سے دوسری کائنات میں جایا جا سکے گا سوال یہ ہے اگر آسمان کی طرف جانے والے رستے پہلے سے موجود تھے تو حضرت سلمان علیہ السلام کو مسجد اقسام آسمان کی طرف جانے والا ایک نیا رستہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی اس سوال کا جواب ہمیں سورہ کہف میں ملتا ہے سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ذلکر نین کا قصہ بیان کیا ہے اس قصے میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ذلکر نین نے یجوج موجوج کو روکنے کے لیے ایک دیوار بنائی اس دیوار کی وجہ سے یجوج موجوج ہمارے سیارے پر آنے سے قاصر ہیں دراصل حضرت ذلکر نین نے زمین پر کھلنے والے تمام ورم ہولز کو بند کر دیا تھا حضرت سلمان علیہ السلام کو آسمان کی طرف جانے والا نیا رستہ بنانے کی ضرورت ہی اسی لیے پیش آئی کیونکہ پچھلے تمام رستے حضرت ذلکر نین بند کر چکے تھے اب سوال یہ ہے کہ ورم ہول بنانے کے لیے حضرت سلمان علیہ السلام نے مسجد اقصہ کا انتخاب ہی کیوں کیا بیسویں صدی کے عوائل میں ماہر اثار قدیمہ الفریڈ وارکنز نے لے لائنز کا تصور دیا الفریڈ وارکنز کے مطابق زمین پر مختلف مقدس مقامات اور قدیم سٹرکچرز کے مبین مقناطی سی لائنز پائی جاتی ہیں کچھ ماہرین کا خیال ہے یہ مقناطی سی لائنز زمین کی توانائی کے مرکز سے جڑی ہوئی ہیں حضرت سلمان علیہ السلام نے مسجد اقصہ بھی شاید ایسے ہی کسی پوائنٹ پر تعمیر کروائی تھی زمین پر ورم ہول بنانے میں حضرت سلمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برخیہ کا کردار بھی سب سے زیادہ تھا آصف بن برخیہ ایک انسان تھے حضرت آصف بن برخیہ ورم ہول بنانے کے ماہر تھے جنات خود کو حضرت سلمان علیہ السلام کا جانشین سمجھتے تھے اسی وجہ سے حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں جنات اور انسانوں کے مابین ایک چپ کلش موجود رہتی تھی بعض اصنات کے مطابق حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ابلیس نے جادو اور عملیات کی ایک کتاب لکھی اس کتاب کا مقصد حضرت سلمان علیہ السلام کو بدنام کرنا تھا اس کتاب کی جلد پر لکھا تھا کہ یہ وہ علوم ہیں جو آصف بن پرخیہ نے سلمان پادشاہ کے لئے لکھے اس کتاب سے ابلیس یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے جادو کے ذریعے حکومت حاصل کی تھی اس کتاب کا نام کلیاتِ اساتیر آصف بن پرخیہ تھا یہ کتاب آج بھی موجود ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کبھی جادو کا سہارا نہیں لیتے ہیں سوال یہ ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن پرخیہ کا تعلق ہماری کائنات سے تھا یا کسی اور کائنات سے تھا جب حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کا تخت لانے کا حکم دیا تو آصف بن پرخیہ یہ تخت کیسے لے کر آئے یہ سب کچھ جاننے کے لئے آپ کو راز ٹی وی کی اگلی وڈیوز کا انتظار کرنا ہوگا موسیقی موسیقی موسیقی